کچھ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے جس میں دنیا کی تمام مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے جیسے آسمان ہے زمین ہے چاند کی روشنی ہے سورج کی روشنی ہے یہ زمین ہے ہوا کا فضا کا نظام ہے یہ سارے کی ساری نعمت کائنات میں دنیا کی ہر مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے لیکن کچھ نعمتیں ہوگئے ہیں جو صرف انسانوں کے باسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک اچھی شکل میں اللہ نے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عجیب طریقے سے خفصولت طریقے سے پیدا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے انسان کی اچھی شکل کے بنارے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آخری سمجھنے کے لیے دنوں دماغ دیئے بولنے کے لیے زبان دی سننے کے لیے گان دیئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور کچھ نعمتیں ہوگئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیئے کچھ لوگوں کو نہیں دی کچھ لوگوں کو زیادہ دی ہے کچھ لوگوں کو بلکل نہیں دی اسے مال و دولت ہے کہ مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اسی طریقے پر علم و عمل ہے انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے حدیث کا علم ہے قرآن کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا ہے کچھ لوگوں کو کم دیا ہے اور کچھ نعمت ہے جس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیم ہوتی ہے جسے حسن و جمال میں انسان کی خوبصورتی ہے کہ خوبصورتی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی کسی کو چاہے تو اللہ خوبصورت بنا دے کسی کو چاہے تو اللہ بصورت بنا دے تو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کو نعم دی رہی سکتا کسی طریقے پر اچھی آواز ہے اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی ہو تو اللہ ہی دے سکتا ہے آواز کو انسان بنا نہیں سکتا آواز کی پیکٹس کر سکتا ہے لیکن آوازوں کو بنانے برا تو رمبر معنی نہیں ایک انسان ایک ہی اس مل میں ساتھ میں پڑھتا ہے ایک انسان کو بڑی جوپ مل گئی بڑی نگری مل گئی ساتھ میں پڑھنے والے ایک کرسی پر میٹھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے ریپورٹوں چلاتا ہے دونوں ساتھ میں پڑھنے والے تو صرف پڑھائی پر ہی انسان کو منصب مل جاتا تو ہر ایک کو مل جاتا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے اسے اللہ پرانے طریقے میں فرماتے گئے کہ ہم نے نوزی کو تخصیم کر دیا ہے نحنو قصرنا بینہوں معیشت ہم پر حیاء پر دنیا کسی کو مالکار بنایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ نے انسانوں کی روزی کو تخصیم کیا ہے ہمارا حق بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بلکہ آج انسان کی زباد پر شکر اکم کے شکایتیں جانا ہیں شکر اکم کے ہم کھلیں ہمیں اپنی بازار میں کی چکل لگا رہے اپنی سوسائیڈی میں چکل لگا رہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں بھی زباد تھن جائے گی کہ جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں کہ اتنی نعمتیں کسی اور کے پاس میں نہیں گئے ہمارے پاس رہنے کے لئے بکار گئے بہت سے لوگ جنبڑوں میں زندگی گزارتے ہیں میرے پاس گرمی حیثی کہ لوگوں کے پاس دوروں میں پنکھیں نہیں گئے بلکہ ان کے چھتوں پر کپڑا بھی نہیں گئے ان کے سروں پر ڈا کرنے کے لئے کوئی سائیبار بھی نہیں گئے گر کی چھت بھی نہیں گئے اگر آپ جنب اپنی مارکیٹ میں اپنی سوسائیٹی میں اپنے محلے میں نظر ڈال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کو اللہ تو مکدو بلا ترسا ہے اور اللہ نے قرآن کریم اپنے بندوں کو کہا ہے وَعَتَاكُم مِنْ قُلْ لِمَا سَعَلْ تُمُو میرے بندوں تم نے مجھ سے جو مادہ میں نے تم کو دی دیا اور اتنی میری نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں وَإِمْ تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَرْسُحَا اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب لگانا چاہیں وَاللَّ mattv. تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی انسان کرنا چاہیں تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کبھی کیل نہیں سکتا انسان سے وہ اپنے بڑی نقی دیتے کہ actions نے بندیا ایک کبوس بھی اتنا بڑا قیمتی ہے اس پر اگر آپ قدرھی کرنے چاہئے تو گھنٹوں کے گھنٹوں چلی جابیں آنگ کی تری بڑی اللہ کی نعمت ہے زبان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس آنکھ کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو گندے ہیں تو زندگی اپنے ماباں کو دکھ نہیں سکے اپنے اولاد کو دکھ نہیں سکے کعبت اللہ میں جانے کے بعد کعبت اللہ کے زیارت نہیں کر سکے تو یہ آنکھ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے یہ کوئی شکرہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک تو شکرہ ہوتا ہے زباری شکر کہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قرآن گے یہ تو خریب کو کہنا چاہیے کہ تمہارا کانوبار کیسی ہے کہ آج کل مہورہ بندی گئے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناسکری کا نگلا گئے اللہ تعالیٰ اس کے نعمت کو صلو کر لیتا ہے دنیا میں جتنے کی حالات ہیں سارے کے سارے حالات دو وجہ سے ہیں دنیا میں جتنے کی حالات ہیں انسانوں کے پریشانے کی گنیاں دی دو وجہ ہیں یہ تو وجہ ہے کہ انسانوں کے گناہ ہیں کہ انسانوں کی خلوتوں کے گناہ انسانوں کی جلوتوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی مارکہ میں کتنے پہنچ چکے ہیں میرا اللہ چاہتا تو پہلے کی در ہم کو ختم کر لیتا لیکن اللہ کی صحیح رحمت ہے ہم سب کو بچایا گئے اور قرآن ترین کا فیصلہ ہے تمہارے گر میں تمہارے کاروبار میں جتنے بھی حالات آتے گئے اور تمہارے ہاتھوں کی کمائے ہوئی شکلیں ہیں تمہارے ہاتھوں کی حرکت ہے لیکن دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں اپنے دناغوں کی بنیاد پر پریشان ہیں اور دوسرا انسان کی پریشانی کی جو وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ کے بہت بڑے صحابی امام العلماء جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اعلمہم بالحلال و الحرام معادم جبل میرے امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معادم جبل ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں کہ تل قیامت کے میدان پر علماء جنہ حضر معادم جبل کے ہاتھ میں ہوگا مدینہ کے مفتی صحابی گزرے گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی املا فرمایا جو آپ نے کسی صحابی کو نہیں کہا آپ نے معاد کو فرمایا تعالیٰ معاد یہ معاد تو میرے پاس آؤ فرقال اللہ کی قصر معاد میں تم سے بڑی محمد کرتا ہو اللہ کی قصر معاد میں آپ سے پیار کرتا ہو میں آپ سے محبت کرتا ہو ہم اللہ کے نبی کی محبت کے دعویدہ ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کو زندگی میں لانے کے لئے اور حاصل کرنے کے لئے کتنی محلت کرتے ہیں جو نبی خود یوں کہتا ہو میں تجھ سے محبت کرتا ہو وہ صحابی کا مقام اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا ہوگا براثر اللہ کو تبارے پتہ رہے گی وسلم کی نگاہ مستخدی کا کتنا بڑا مقام ہوگا میرے نبی نے معاد جواب کو یک دعا بتائی محبت پہلے محبت کا اظہار کیا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہو مانوز کیا پھر کہا کسی میں نماز کے بعد معاد یہ دعا پڑھنا کبھی میں چھوڑنا اللہ مغیندی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتی یا اللہ تو میری مدد فرمائے تیرے ذکر کرنے پر تیرے شکر کرنے پر اور حسنی عبادت پر یہ دعا کہیں کہ جملہ کتنا بڑا قمتی ہے یا اللہ بھی طرف میری چوبیس گھنٹے میری زبان تیری ذکر میں رہے میں تیری یاد ایسا زندگی گزاروں کاروبار کرو تجھے یاد رکوں جواب کرو تجھے یاد کرو کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہا گے میں کاروبار کرنے میں جھوٹ نہ بولوں میں کسی کو دھوکہ نہ دوں اور میں کسی جگہ پر مناسبہ کا نوکری کرتا ہوں وہاں جاکہ میں اپنے سید کو دھوکہ نہ دوں امانت میں خیارت نہ کروں یا اللہ میں چوبیس گھنٹے میری زندگی تیری یاد میں رہے اس پر تم مجھے میرا تعاون اتا فرما اللہ معیم علا ذکری کا و شکری کا ہمیں اللہ تبارک پہ تعالی کی نعمتوں کا شکریہ در کرو اسے لگو کھانے کے کار کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ آپ کو ہر دعا کے بعد آپ کو الحمدللہ کا لفظہ ملے گا کہ میں کھانا شروع کرو تو بسم اللہ بلو اور کھانا کھانے کے بعد کہو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے ایک انسان پوریلیٹ سے بغر نکلتا ہے کہا الحمدللہ افرانا کہا الحمدللہ اللہ ادھابا اندلہ حدا بہا فانی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما تمام جائر اس اللہ دلے لیے گئے جس نے جس خدا کی ذات رہے میرے بدل سے گردگی کو دور کر دیا ادھابا اندلہ حدا بہا فانی اور مجھے عافیت دی ان لوگوں کو جا کر پڑھے جن کو کب سے کی تکلیف ہے جن کو پوریلیٹ نہیں ہوتا وہ اشتیتہ نہیں ہوتا ان پر کتنا پریشر ہوتا ہے ان کی بوڑی میں کتنی گرمی ہوتی ہیں اور وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو ہیل کرنے سے قبروں میں ملتے جاتی نامالوں کی اتنے قسم کے ماجون کھاتے ہیں اور کتنی قسم کی گلیا ان کا پیٹ سافر نہیں ہوتا اللہ کا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹوئیلر سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو اتواہ کرو مفرانا کہا الحمدللہ تو آدموں کو چوبیس گنڈے آدمی کی زمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر رکھے قریمات چاہیے جب ان گنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ نے قرآن قریمے بعدہ کیا ہے اگر تمہاری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہنگے تمہیں نعمتوں کو بڑھاؤں گا چاہو مال کی نعمت ہو چاہو کاروار کی نعمت ہو چاہو علم و عمل کی نعمت ہو کیا وہ پرسی اور اغدا کی نعمت ہو یا تمہارا مقام تمہاری سوسائیٹی میں ہو تمہارا مقام تمہاری برادری میں ہو یہ جتی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے Command اگر تم اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گے تمہاری زبان پر الحمدلاللہ ہوگا ایک توہی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا اور ایک اپنے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی ادعات میں لگا گا اللہ نے نعمت دے جان کی اللہ نے نعمت دے مال کی اللہ نے نعمت دیئے کاروبار کی تو یوں اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں کو منصوب اللہ کی طرف کرے کہ مال مجھے اللہ نے دیا ہے عزت مجھے اللہ نے دیا ہے سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے تندرزی مجھے میرے اللہ نے دیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ کی قطع قفضے میں ہیں نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منصوب کریں اور نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منصوب کرنے کے بعد اللہ کی دیوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرے کر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا لگا زیدن لکم اللہ نے قرآن علی پر تاکیس سے بات فرمائی ہے اللہ کی عقصہ میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا تمہارا قابعہ بڑھتا رہے گا تمہارا مارا دورت کی فرامانی تمہاری بڑھتی رہے گی تمہارا علم بڑھتا رہے گا معاصرہ میں تمہاری حزتوں میں بڑھاتا رہوں گا ولئین کفرتم اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشتری کی تو میرا مطابق بڑا سخت تکے کفران نعمت اللہ کی الغذب کو دعوت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے جو بندہ ناشتری کرتا ہے کاغبار نہیں ہے یہ نہیں ہے جب بھی زبان پر دے ہو تو اس کی زبان کو شکایت کے سوا پوچھ نہیں ہے رابیہ مسلحہ فرما کر دی تھی کھانا کھا کے کھا کے ہمارے دانت کھس جاتے ہیں لیکن کبھی زبان پر اللہ کی نعمت کے شکر کا ایک لفظ زبان پر نہیں ہے کہ تنبور سے کتنے بڑے اللہ کی نعمت ہیں اگر نبی نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسیر اس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں نعمتاری مضبون فیہما کثیر من النار یہ مشکا شریف جلدے سارے کے پیدے حدیث ہیں کہ دو نعمتیں اتنی بڑے اللہ تعالیٰ پا تعالیٰ کی طرف انسانوں کو ملی گئے جس میں اکثر لوگ ان دو نعمتیں کے بارے میں ناشکری پڑھے ہیں اللہ کی نعمتوں کو زائے کر لگے گے میرے نعمت بتائی اسی حکم تنبور سے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ابھی ہسپیٹروں کا چکر لگا کر دیکھو واڑی لار میں جاؤ اللہ ہمیں نہ بھیجے سویل میں جا کر دیکھو اتنے خصورت نوجوان بچے جن کے بھی عمر آئی سب تئیس سال جوانی کی عمر ہیں جوان جذبات ہیں ان کی ایک ایک وید میں ایک افتے میں تیل تیل مدبر ڈائنیسس ہو رہا ہے جن کے آنٹیں پاہر نکالی جا چکی ہیں جن کے آنکھوں کے بڑے دوور لگے ہوئے ہیں جن کی جمعنی بیماری میں آ چکی ہیں کبھی ہمیں اللہ کی نعمت کا شکرہ در دیاں اللہ کینا کتنا بڑا اکرم ہے کہ تمہیں مجھے تندرستی عطا فرمائی گئے لیکن ہم تندرستی کو اللہ کی نعمت بھی استعمال نہیں کر دیں اللہ کی نافرمانی میں ہماری تندرستی جا رہی ہے ہماری تندرستی اللہ کی نافرمانی میں جا رہے گئے اسے آدمی کبھی بھی ناشکرہ نہ بنے اللہ کو شکرہ گزار بندہ پسن ہیں اور شکرہ گزاری نبیوں کی سنت ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقتہ خانہ نہیں ملتا تھا اور ایک وقتہ آپ بھوکے ہوتے فرماتے تھے اللہ تیرا قلب ہے تو مجھے خانہ کھلا رہا ہے میرے نبی نے کبھی دیکھ لگا کر کبھی خانہ آپ نے نہیں فرمایا کبھی آپ کے دسترخواں کبھی دو سارے خانہ میں تندرستی نہیں فرمائے لیکن کبھی زبان پر ناشکرہ کا ٹھکہ میرے نبی کی زبان پر نہیں تھا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہماری پاس ہے ایک خطرنا گھرمی ہو رہی ہے گھرمی میں ہم اپنے کبروں کے در گئے ہم اپنے دھروں کے اندر گئے ہم انگوں کی نیچے گئے تب بھی ہماری زبان پر اللہ کی ناشکری کے جملے ہیں اسے پر ہمیشہ دنیا کی نعمت پر اپنے نیچے والوں کو دیکھو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو بندہ اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرہ گزار بنے گا اللہ نے قلعہ بڑے قریبے ایک بستی کی ایک گاؤ والوں کی بیسار بیان کی ہے ایک اللہ نے بستی کی بیسار بیان فرمائے گئے جس بستی پر اللہ کی بڑی نعمت ہے تھی دو نعمت ہے تھی کہ وہ بستی پوری امن والی تھی مطمئن تھی امن کا مطلب یہ بتا تھا کہ باغر دشمنوں کا کوئی ڈر نہیں تھا نہ جہور کا ڈر تھا نہ دشمنوں کا ڈر تھا اندر سے مطمئن تھی مطمئن تھی اللہ نے مالا دورت کی فرامانی دی تھی ہر طرف سے مال کی فرامانی ہوتی تھی ادھر سے بھی مال آتا تھا ادھر سے بھی مال چاروں طرح ان کے کاروبار چلتے تھے لیکن جب بندے کے کاروبار زیادہ چلتے ہیں تو سب سے پیلے بندہ اللہ کا ہی ناشتہ ہوتا ہے اللہ کچھ گلتا ہے ہمیشہ میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تری زمان یہ جملے بدل یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اللہ جب عدلے پڑھاتا ہے صبح میں اٹھنے والے مالتا کو گریب بنا کے لارکھ دیتا ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے ناکار ہیں جو طرف بھی پڑھ کرتے کے غرور ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیگا ہیں انسان کی زندگی بدلنے میں اور انسان کی عزت کے تبدیر ہونے میں ذرا تک ذرا بنا دیر نہیں ہوتی یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے آدمی کی نسبت کو اللہ کی طرف کریں اس بست میں نے امن بھی دیا تھا کتنان بھی دیا تھا چالوں طرف سے روزی کی فراوانی تھی لزدہ کے دروازیں چالوں طرف سے کھلے ہوئے تھے فقہ فرق بیان اللہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکلی کی گناہوں کی جانوں میں فز گئے مال کو غلط جگہ پر استعمال کرنے لگے اپنی صلاحیت کو بربار کرنے لگے اللہ جب بندہ اللہ کی نعمت کی ناشکلی کرتا ہے اللہ نعمت کو سل بکر لیتا ہے اور اللہ جب ایک بار نعمت کو کھشتا ہے ہزاروں بار توبا کرو اللہ توبا نعمت کو واپس نہیں کرتا اللہ گناہوں کو ماف کرے گا اللہ نعمت کو واپس نہیں کرے گا یہ نعمت اللہ تبارک پتالہ کی طرف سے ہے یہ توبا پر گناہ کو ماف ہو لائے گے لیکن چلیے ہو یہ نعمت کو بارا خات پر نہیں آتی اسے میرے بھائیوں آدمی ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اللہ نے ان پر دو عذاب چکھا ہے اللہ نے ان پر بھوک کا لبا چکھایا کہ ماردار غریب بندے دنگستی آگئی دولوں میں مخاقہ آگیا دولوں میں مختاج کی آگئی بچے تریف مانگنے والے بندے اور بھوک کا بھوک کا لبا بھوک کا لبا جس پر انسان کے بدن پر لبا چمٹا رہتا ہے اس طریقے پر بھوک ان کے بدن کے ساتھ جی بن گئے غربت اور خوف چوبیس گھنٹے خوف اللہ نے اس کا بھی ڈر مشتہ داروں کا ڈر ظالموں کا ڈر چھوڑوں کا ڈر اس کی زندگی در میں آگئی اس کے کناہوں کے کرتول کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کے شاکر بنے بیر اللہ کی طرح بڑا ہے اور سب کچھ دینے مارے اللہ ہیں اللہ نے قرآن کری کے جگہ جگہ پر اللہ نے اپنی نعمتیں گروائی ہے لقد من نطاق عن الومینین اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے میرے مندوں تو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو یا ایوہ الناس ادھو کلو نعمت اللہ کے علیکم یہ لوگوں تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر برسائی ہے اللہ نے قرآن کری میں قوم سبا کا بسکرہ کیا ہے کہ قوم سبا کہ ملک یمن جو سعودی کے قریب ملک یمن ملک ہیں اس ملک کے بارے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مالو دولت کی بہتات دی تھی مالو دولت کی فراوانی تھی بڑے مالدر قسم کے لوگ تھے لقد قاد لسابق انفیمس کرے کی کھایا جنتان ایمید وشیمان اتنے باغات تھے کہ اگر تم کو مہاری سے حضر موت جانا ہو میرا جانا ہوا ہے مہاری سے حضر موت آنٹ گھنٹے بائیتار کا راستہ ہے آنٹ گھنٹے بائیتار آنچ تک کا روڑ ہے اور مہاری سے حضر موت تک اتنے سارے باغات اتنے سارے باغات اور جنے باغات قرآن اس کو دو بات کہا ہے حالانکہ دو باغ نہیں تھے بلکہ باغ تو ہزاروں کے لاکھوں کی قادر میں تھے یعنی اتنے جھنے ہوئے اتنے جھنے ہوئے آپ سے باغات تھے کہ پوری ایک طرف کے باغ کو قرآن ایک باغ کہاں اور دوسری طرف کے ایک باغ کو ایک طرف کے دو باغ کہاں جنتان ایمید جنتان ایمید وشیمان جنتان ایمید وشیمان کے دائی طرف میں اور بھائی طرف بھی دورو باغات تھے حضر قطع فرماتے ہیں اتنے فضاتے تھے اگر کوئی عورت خالی ٹوکری لے کر صرف وہاں سے گزرتی تھی اس کی خالی ٹوکری بگر ٹوڑے ہوئے بھر جاتی تھی اتنے قصر سے اور اتنا پانی تھا بلدتن تاییبتن ورقن غفور بلدتن تاییبا وہاں کی آگو ہوا پڑی پاکیزہ نہ ٹھنڈی نہ گرمی معتد الفضاء معتدل موسم اور بلدتن تاییبتن کی تفسیر کو لہمارے قرآن کریمے کی ہیں وہاں نہ کوئی بچھو تھا نہ کوئی ساکھ تھا نہ کوئی مکھی تھی نہ کوئی لئیسہ غباب ولا بقود ولا حیت ولا اقرب نہ ساکھ تھا نہ بچھو تھا نہ بسو تھا نہ مچھتا نہ مکھی تھی کوئی قسم کا وہاں کیلہ موجود نہیں تھا ملکل پانک زمین تھی ورقن غفور وللہ تبارک وطرح مغفرت کرنے والا رب تھا اور اتنا سارا پانی کی فراوانی تھی کہ انہوں نے ڈیم بنایا تھا ڈیم دو پہاڑوں کی بیچ میں ابھی بھی دو پہاڑیاں ہیں اور ان دو پہاڑوں کی بیچ میں پورا ڈیم بنایا تھا پورا برسات کا پانی اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا اس کے تین دروازے بنائے تھے اوپر کا دروازہ بیچ کا دروازہ اور نیچے کا دروازہ جب پانی کمپڑتا اوپر کا دروازہ کھلتے تھے پھر کم پڑتا دوسرا دروادہ کھلتے تھے پتیسا دروادہ کھلتے کھلتے دوسرا سال پارش شروع ہو جاتی تھی اور پورا اور نیچے دین کے نیچے انہوں نے دس طالب بہت بڑا طالب بنایا تھا طالب کی دس نہرے بنائی تھی تو شہر کے مختلف کناروں میں وہ نہرے جاتی تھی مال و دورت کی فراوانی لیکن جب انسان کے پاس مال آتا ہے انسان کے پاس دیگری آتی ہے انسان جب پولیٹیکل پر پہنچ جاتا ہے یعنی انسان کو دیگری پر پہنچ جاتا ہے تو سب سے بلہا اللہ کو بلتا ہے کہ میری کیا ہے میری محنت ہے تو قارون کہتا تھا کہ جو کچھ کمائے میں نے اپنے ہاتھ سے کمائے اور قارون کو دیکھ لوگ کہتے تھے قارون تو کتنی قسمت والا ہے اس کی گڑلی تو دیکھو اس کی گڑا گاڑی تو دیکھو اس کے مارت و عدت کی امباد تو دیکھو قارون یا ایت لنا لوگ قارون کو قسمت والا سمجھتے تھے دندہ لوگ سمجھاتے تھے یہ ساری کمائے خرام کی کمائی ہیں کہ زبان سے سبات مت نکالو مارد ورد اللہ تبارک وطلع کی نعمت ہے کب چلی جائے بھی انسان کو پتا لی ہوتا اللہ نے قارون کو دسایا ہے کہ میرے بھائیو قواب سبا کے پاس اللہ نے ہر طرح کی مارد ورد کی فراغاری تھی فاعردو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناسکری کی اللہ نے ڈیم کو توڑ دیا اور ڈیم کو کس طریقے پر توڑا اللہ نے وہاں چوہے مسلک کر دیے چوہے ریب اللہ نے مسلک کر دیے اور چوہوں نے ڈیم کے نیچے کے حصے کو خوکلا کر دیا جیسے بارش کا پانی زیادہ گتدار میں آیا پورا کا پورا ڈیم ٹوڑ گیا اور پانی بستیوں میں چلا گیا لوگ برباد ہو گئے کتنے لوگ وہاں سے مدینہ مروبرا چلے گئے ملک شام چلے گئے اور کتنے لوگ خلاب ہو گئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْدَ الْعَلِمْ وَبَدَّلْ لَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْمْ لَوَرْتِيْمْ وَقُلٍ خَمْدٍ وَأَثْرٍ وَسَيْقِ بِنْ سِدْرٍ قَلِيرٍ اللہ نے دو باقوں کی جگہ پر اللہ نے اس پہ باق لگا دی ہے وہ باق آج ہی موجود ہیں وہ تو اللہ نے باق ختم کر دی ہے دوسرے باق جب بیری کے کڑکے درخت تدھیں بیری کے یہ تو انسان گھر پر بیری کا درخت تو اگاتا ہے اس کا فل تو مکھا ہوتا ہے ایک ایسے جندروں میں بیری کے درخت تو ہوتے ہیں جہاں کاٹش زیادہ ہوتے ہیں فل گم ہوتے ہیں آج بھی وہاں بیری کے درخت موجود ہیں اور اصلہ بولتے ہیں چاہو جاہو جہاں کے وہاں لوگ مصواق مناتے ہیں اور خم تک ایسے وہاں درد دعویے ہوئے گے جن کے فل بڑے گڑے ہوتے ہیں کاٹی زیادہ ہوتے ہیں اللہ نے سارے اچھے بابات کو اللہ نے ختم کر کے بربودار اللہ نے بابات کو لگا دیا پھر میں اللہ نے کہا یہ ہم نے نعمت کی ناشوری کا بدلہ دیا ہے پھر قرآن اپنیان کی انسانوں کا اعلان سنایا کہ جو بھی اللہ کی نعمت کی ناشوری کرے گا ہم اس کا انجا میسائی کرنے سے کوئی سبا کا کیا اللہ نے قرآن کری میں ان کی اور نعمت کو آکھے میران کیا کہ ان کی تجارت کے منڈیاں ملک شام ہوتی تھی یمن والے کو جب ملک شام جانا ہوتا مکہ والی بھی اپنا کاروبر کا نگرے ملک شام سریا جاتے تھے مدینہ والے بھی جاتے تھے یمن والے بھی جاتے تھے ملک شام تجارت تقریبیس کی منڈی ہوتی تھی سب لوگ جاتے تھے بیدل سفر ہوتا تھا یمن سے کافی دوری کا سفر ہے تو اللہ تعالی نے ان کو ملک شام پر بستیا چھوٹے چھوٹے گاو بنائے تھے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرْنَ لَتِي بَارُقْنَا فِقَا قُرْنَ ظَاہِرَا بِلکُلْ روڈ پر چھوٹی چھوٹی بستیا اگر وہ لوگ فدر کی نماز کے بعد چلتے تو زہر کے بعد تک گاب آجاتا لوگ وہاں کھانا تھا آرام کرتے زہر کے بعد چلتے پھر مغرب میں بستیا جاتی وہ لوگ رات کو بہا قیام کرتے یوں کر کے ملک شام تک ان کے جملہ نے چھوٹے چھوٹے گاو لبے سرک بنائے تھے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَ اللَّتِي بَارَقْنَا فِيْهَا قُرْنَ ظَاہِرَا وَقَدْرْنَا فِيْهَا السَّحِيرُ میرے اللہ فرماتا گئے ہم نے عجیب انداز سے ان کے گاو بنائے تھے تم رات کو بھی سفر کرو ملک شام کا اور تم دن کو بھی ٹامل کرو رات کو بھی کرو کمن سے رہو کوئی چور کا خطرہ نہیں کوئی شیر کا خطرہ نہیں کوئی جنور کا خطرہ نہیں تو انہوں نے کہا کہتا کہ سامنے اللہ ہمیں یہ نیمت دی چاہے انہوں نے کہا فَقَالُوا لَقْبَرَ بَعِدَ بَيْنَا اسْمَانِنَا اللہ یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ تھوڑا چلتے تو گاوہ رہتا ہے تو آرام کرنے کا مزا آتا ہے ہمارا سفر تو دور کا کر دے ریگستان کا علاقہ ہو اور بھوکے پر جاگے ہم کو پیاس بھی لگے کہ وہ نے اللہ سے دعا کی ربنا باعد بین اسفانینا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا فَجَعَلُوا عَلْقُسَهُمْ انہوں نے جانوں پر ظلم کیا اللہ نے ان کی ساری کے ساری زندگیاں پر بار کر دی اور کہانی بن گئے سپنا بن گیا اللہ نے ان کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیئے کہ اللہ کی نعمت کوئی ناسکرے کی بنیان پر ہوا ہے اس سے میرے بھائیوں ہم جہاں بھی رہے بہت اچھے حالت میں ہیں ہم اللہ کی نعمت کا شمدہ کریں ایک ایک نعمت میرے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ایک تندورستے اللہ کی بڑی نعمت ہے فرادت کا وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے تو فرادت کے وقت میں اپنا مقت اللہ تعالیٰ کے عبادت میں لگاوے اب رمضان میں ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اب اس کی نشانیں کیا کہ رمضان میں ہم نے پیام بھی کیا ہے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں قرآن کی ترابت بھی کی ہیں ہم نے عشرِ اخیرہ کا اعتقاب بھی کیا ہے اللہ کا ذکر بھی کیا ہے تو کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی پیسی ہے کہ رمضان کی عبادتوں کا اثر رمضان کے علام مینوں میں کتنا کت درجے میں باقی ہے نہیں باقی یہ سمجھ لو رمضان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے ایک اللہ والے خرماتے ہیں تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول اس کی نشانیں کیا کہ حج میں سے واپس آنے کے بعد تمہیں پوری بار بار تمہیں حج کے تمام ارکان یاد آتے ہو وہاں کے تمام مقامات یاد کر کہ انسان اپنے آخوں سے آسوب آتا ہو اور وہاں آنے کے بعد تمہاری زندگی چیند ہو جائے تمہاری زندگی میں تبدیل ہی آ جائے تمہارا طاق و قلقہ سے مضبوط بن جائے تمہاری زندگی میں بھی سنتی زندہ ہو جائے سمجھ لو تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے رمضان کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں وہی چیزیں ہو رام تکبیر اولا کے پابن بنے صفح اولا کے پابن بنے قرآن کی تلاوت کی پابن بنے اللہ کے نعمتوں کے شکر بزار بنے آج دنیا میں جو مینگاری بڑھ رہی ہیں جو حالات پر بڑھ رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی نشکری کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں ہم بار بار قدم قدر پر اللہ کو یاد رکھیں سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے اللہ پر یقید رکھے اللہ سے بڑے طرح کوئی نہیں اللہ جس کو عزت دینے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ظلیل نہیں کر سکتی جب وہ کتنے پروگرام بنالے کتنے پیروپیمنٹیں کر لے کتنے بھی میٹنگیں کر لے میرے اللہ جس قوم کو عزت دینے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ظلیل نہیں کر سکتی جب انسان اللہ کی نعمت کی ناشفتی کرتا ہے اللہ پر بندوں کو ظلیل کرتا ہے اور جب اللہ کسی کو ظلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے رہی سکتی اسے بھائے ہو ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے من کے زندگی گزاریں زندگی موتا کوئی بروسہ رہی ہیں کتنے لوگ بیمان ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں ان کی زندگی اتن ہو چکی ہیں ان کو قبروں میں نین آتی ہیں ایسے روحتہ میں ہم چوبیس گھنٹیں اللہ کو یاد کر کے زندگی گزاریں گے ہمارا اللہ ہے سجدہ بھی اپنے سر کو رگر رگر کے اللہ کے سامنے روے قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں نمازوں کی پابندی کریں اتنا بڑا بج بجمع کی نماز بھی کہاں سے آتا ہے دور دور سے آتا ہے جہاں بھی رگیں جہاں کاروبار ہو پانچ وقت تک کی نماز کی پابندی صفحہ ملاقی ساتھ کریں میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے انشاءاللہ ہم نماز اللہ کی قربہ کا ذریعہ میں اللہ مجھے ورات تمام قریبتی مسلمہ کو ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق کا فرماوے اللہ حقا امید اللہ